ڈول گیٹ پر ہماری گاڑی پر سے گولیاں چلائی گئی اور یہ پہلی مرتبہ ہمارے گھر پر نہیں ہوا کئی مرتبہ اس طرح کے مدرشن حملے بلکہ ہمارے گھر میں جو ڈومیسٹک ہیلپ ہے راجولال اس کو پیٹا گیا یہ سب لوگ ریڈکلائز ہو چکے ہیں اور اسرائیل کا فلاگ لے کر آتے ہیں جھمکی دیتے ہیں تو ان کو ریڈکلائز اور یہ جو ایکسٹریم ہو گئے ہیں اپنے ویوز میں وہ اس وجہ سے کہ نریندر موڈی نے ان کو ریڈکلائز کر دیا ان کی سرکار میں اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ انساء کے ذریعے یا دھمکیوں کے ذریعے وہ اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کو اور آڈیالوجی کے ابلیکٹف کو حاصل کریں گے یہ بزدلانہ حرکت یہ لوگ کرتے رہ رہے ہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مگر یہ نریندر موڈی کو ایکسپوس کر رہے ہیں کہ اس قسم کے لوگوں کو انکریز کر رہے ہیں اور جو امریکہ کی ریپورٹ آئی ہے بھارت سرکار تو اس کو کنڈیم کرتی ہے مگر جو زمین پر ہو رہا ہے تو وہی ہو رہا ہے نا مسجدیں توڑی جا رہی ہیں مسلمانوں کی گھر توڑا جا رہا ہے گوشت کے نام پر تو یہ سب چیزیں ہو رہے ہیں سیکیورٹی بڑھانے کی مانگ آپ کر رہے ہیں سیکیورٹی ہے ہمارے پاس جب دلی پولیس ہیڈ پڑ سامنے مارا گھر ہے اور پولیس کا آفیسر آ کر مجھ سے بے بسی کا اظہار کرتا ہے تو کیا کریں گے آپ پولیس کو نظر نہیں آتا ہے آپ کو لگتا ہے پولیس لاچار ہے لاکام ہے آپ کو سرکشہ دے نہیں نہیں پولیس دلی پولیس جو ہے وہ جانتی ہے کہ کون کر رہا ہے یہ جب یہ لوگ آ کر یہ سب حرکت کیے اسے پہلے ایک شخص ہے انسٹاگرام پر ویڈیو بناتا ہے اور گھر بتاتا ہے مارا اور اس کی ڈی پی آپ دیکھیں اسے پزار مند کے ساتھ پوٹو لگی بھی ہے یہ کیا بتاتا ہے کیا کاروائی چاہتے ہیں آپ ارسٹنگ ہونی چیے آپ دیکھئے آپ ہی خاتل آپ ہی جج آپ ہی سب کچھ تو بن صاحب کیا امید دیا گا عمیس صاحب لیکن جب جائے فلسطین آپ نے کہا اس سے کئی لوگ آہت ہیں جو ایسے لوگ بھی آہت ہیں جو ریڈیکل نہیں ہیں تو انتوں کہ ہم کے خوال ہیں گانے والے ہیں آپ کو خود آپ کا دل خوش کریں گے ہم اپنی بات کریں گے کس لیے آتے ہیں یہاں پر تھالی بجانے کے لیے آتے ہیں اندر جو بولے ہیں بولے ہیں اب آپ کو اگر لگتا ہے کہ جو آپ کی جو آہم بور رہے ہیں پسند نہیں آرہا تم گولی مار دیں گے تو مار دیجئے اگر یہ ہونا ہے تو مار ہماری زبان تو خاموش ہونے والی نہیں ہے چلے